سولن میں دو دن پہلے ہوئی تیز پارش سولن کی کسانوں کے لیے بردان ساویت ہوگی یہ کہنا سولن کی کسانوں کا ہے یہی کارن ہے کہ کسانوں کی چہرے کھل چکے ہیں اور وہ اچھی فصل ہونے کی امید کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تیز پارش کے کارن کسانوں کی کھیتوں میں نمی آ چکی ہے یہ نمی فصل وزائی کے لیے بہت مہتپون مانی جا رہی ہے ادھک چانکاری دیتے ہوئے سولن کی کسانوں نے بتایا کہ سولن میں سمیں پر ہوئی تیز پارش گہوں کی وزائی کے لیے اپیوک تھے انہوں نے کہا کہ سمیں پر ہوئی بارش گوپی مٹر راسما کے لیے بھی بردان ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر نیکٹ بھوشی میں بھی اسی طرح سے بارش ہوتی رہی تو اس بارش سبزیوں کا سیجن انہیں اچھا منافع دے پائے گا سردیوں کا یہ موسم ہے اور ہمارے یہاں سردیوں کے موسم میں جیسے مٹر لسون اور گہوں کی فصل جو کی بارش کی بینہ تو ٹھیک نہیں ہو پاتی ہر ورش پر اس ورش جو ہے اچھی بارش ہوئی ہے جس کے کارن ہماری جو فصلے ہیں وہ بہت ہی مطلب اچھی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آگے بارش ہوئی تو بہت اچھی ہوگی ہوگی جسے ہمیں کافی لاب بھی ہو سکتا ہے اگر آگے بھی اچھی بارش ہوئی اس بار ہم نے کھیتوں میں راجما لگایا تھے پیلٹ مات لگایا تھے اب پھر یہ لگا ہے راجما بارش ہوئی اس سے ہمارے کھیتوں میں نمی آئی اس سے ہمارے کھیتوں میں بہت اچھی نمی ہوئی اور اس سے ہمارے جو ہم نے اگایا ہوئے اس سے اچھی ہوگی ہماری فصل ہمارے یہاں سردیوں کے موسم میں پہاڑوں میں مٹر گو بھی اور گہوں کی فصل ہوتی ہے یہ جو بارش ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے اور اگر اور بارش ہوتی ہے تو یہ کسانوں کے لئے فائدے مند ہوگی ہم نے اپنے کھیتوں میں بھی گہوں گا کے رکھے ہیں جو یہ بارش ہوئی اس کے لئے بہت اچھی تھی اور آنے والے دنوں میں اور بارش ہوتی ہے تو اس کے لئے اور اچھا ہوگا